نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم یہ جو نصرانیت تھی یمن کی جانب سے یعنی مکت المکرمہ کے جنوب سے نصرانیت کی ابتدا ہوئی وہ اس طور پر کہ وہاں ایک شخص تھا فیمیون کے نام سے اور وہ دین نصرانی میں تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھا ان کے متبعین میں سے تھا اور بہت ہی نیک صالح انسان تھے جب ان کے بارے میں مشہور ہوا کہ نیک صالح ہیں اور ان سے کرامات بھی ظاہر ہونے لگے لوگ اس کے معتقد ہوئے بلکہ ان کے ایک مرید تھے ان کا نام صالح تھا وہ تو اس کے بہت زیادہ معتقد ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا نجران کی طرف آنے کا یمن سے نکلے آ رہے تھے جزیرہ العرب کی طرف یہاں جب نجران پہنچے یعنی جزیرہ عرب میں پہنچتے ہی یہاں کے جو عرب تھے جو ڈاکو تھے انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قید کر دی اور نجران کے بازار میں لے گئے اور ان کو فروخت کر دیا یوں فہمیون اور ان کے جو مرید تھے صالح یہ غلام بنائے گئے اور وہاں نجران میں غلامی کی زندگی گزارنے لگے یہ فہمیون جس کے ہاں یہ غلام تھا تو یہ چونکہ نیک بندے تھے ان سے کرامات بھی ظاہر ہوتے تھے عام طور پر تحجد کی نماز کیلئے یہ اٹھا کرتے تھے اور اس وقت جب وہ نماز پڑھتے تھے تحجد پڑھتے تھے تو پورے کمرے میں یا جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں روشنی ہو جاتی اس کی آقا نے دیکھا اور اس سے یہ کہا کہ یہ کیا سبب ہے کیا وجہ ہے تمہاری یہ کیا خاصیت ہے کہ جب بھی تم یہ عامال شروع کرتے ہو تو یہاں روشنی پہلتی ہے تو انہوں نے مکمل دین مسیح کو ان کے لئے واضح کر دیا کہ میں حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں ہوں اور اس طرح ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور مکمل دین کو ان کے لئے واضح کر دیا حتیٰ کہ وہ جو ان کے آقا تھے وہ ان کے معتقد ہو گئے اور وہاں سے نصرانیت پہل گئی حتیٰ کہ ان کے جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مریدین میں سے ایک عبداللہ بن تامر وہ بھی تھے جن کا ذکر سورة البروج میں آتا ہے کہ وہاں جو اور بادشاہ تھے زونواز بادشاہ زونواز کے زمانے میں یہی حادثہ پیش آیا کہ یہی نصرانیت چونکہ پہل رہی تھی اور زونواز وہ عیسائی نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق یہودیت سے تھا اور وہ لوگوں کو یہودیت کی طرف دعوت دیتے تھے اور یہاں سے عبداللہ یہ ان کو عزرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی نصرانیت کی طرف لے جانا چاہتے تھے تو ان میں تضاد ہوا اور وہ عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے مختلف حیلے اور طریقے اختیار کر دیئے لیکن کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوا حتیٰ کہ ان کو نصیت کی کہ آپ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ آپ اختیار کر لیں کہ جب آپ مجھے مارنا چاہیں تو اس وقت یہ کہیں کہ بسم رب حید الغلام یہ الفاظ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ امید ہیں کہ آپ مجھے قتل کر سکیں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ مجھے مار سکیں تو یہی طریقہ اختیار کر لیا بادشاہ عزو نواز نے اور عبداللہ اس طریقے سے شہید کیے گئے جب ان کی شہادت ہو گئی وہ شہید ہو گئے تو پورے وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے دین نصرانی کو قبول کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے ہو گئے جب بادشاہ عزو نواز نے دیکھا کہ یہ سارے اس کے متبعین میں سے ہو گئے میری طبعہ کو انہوں نے چھوڑ دی بڑے بڑے خندق انہوں نے خدوائے اس کے لئے اور وہاں آگ جلایا جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے صرف ایک اللہ پر ایمان لیا اس وجہ سے یہ زو نواز نے ان کو عذاب دینا چاہا برحال تو زو نواز ان کو مختلف قسم کے عذاب دینے لگا بلکہ یہی آگ میں ان کو ڈالا اور خندقوں میں ان کو جلانا شروع کر دیا ان میں سے ایک شخص وہ بچ نکلا جس کا نام دوس تھا یہ شخص یہاں سے نکلا چونکہ اس زمانے میں جو نصرانیت تھی وہ حبشہ میں دین نصرانی کے معتقدین زیادہ تھے بلکہ وہاں جو نجاشی تھا وہ بھی دین نصرانی میں تھا تو وہاں یہ شخص دوس یہاں سے نکلا اور وہاں حبشہ میں ان سے مدد طلب کی کہ نجران میں جو نصارہ ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وہاں کے جو بادشاہ جو حاکم ہے زونواز کرتے جا رہے ہیں تو وہاں نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس کے کمانڈر بنائے ابراہہ اور اسی طرح اریات کو ان کو بتایا ان کو بھیج دیا یہاں نجران کی طرف اور گھمسان کی لڑائی ہو گئی زونواز کو یہاں قتل کر دیا گیا یہاں کے حاکم یہی دو کمانڈر تھے اریات اور ابراہہ زونواز کو یہاں سے ختم کرنے کے بعد ان کا آپس میں جگڑا ہو گیا کہ یہاں کا حاکم اب کون ہوگا حتیٰ کہ ابراہہ غالب آیا اور انہوں نے اریات کو بھی راستے سے ہٹا دیا اس طرح یہاں دین نصرانی یعنی نجران میں یعنی جزیعت العرب کے ایک حصہ میں یہاں نصرانیت پہل گئی اور دوسری جانب یہودیت وہ بھی اتنی خاص تو نہیں پہلی بادشاہ جو نواز وہ بھی یہودی مذہب کا تھا یہودیت پر قائم تھا چونکہ یہاں سے وہ ختم ہو کر ہلاک ہو گیا اور دوسری جانب سے بھی جیسے کہ مدینہ منورہ ہے یثرب وہاں یہودی تھے اور اسی طرح خائبر میں یہودی آباد تھے اور وہ شمالی جانب سے آئے تھے جزیرت العرب کی طرف اور اس امید سے آئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تورات میں بشارتیں سنی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ اس ترزمین میں ہوں گے جہاں کجور زیادہ ہوگا تو انہوں نے انتخاب کیا تھا یثرب کا اس وجہ سے اس کے آس پاس آباد ہوئے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ مدد طلب کیا کرتے تھے کہ جب بھی لڑتے مشرقین کے ساتھ تو وہ یہی دعا کرتے تھے اور ان کو یہی کہتے تھے کہ یہاں ایک نبی آنے والے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے اتباع کرنے کے بعد تم پر فتح ہمیں حاصل ہوگی اس امید سے وہاں بیٹے ہوئے تھے تو بارحال جو یثرب میں یا اسی طرح خیبر میں یہودی آباد تھے وہ شمالی جانب سے آئے تھے نجران میں جو آبادی ہو گئی تھی یہودیت یا نصرانیت وہاں سے آگئی تھی اس طرح جزیرت العرب میں یہودیت اور نصرانیت